اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر حمد ہار جاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بھی وجہ ہو تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے تم نے بھی شمار تخلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی ورداست کی ہیں اتنا سفر تیہ کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب سلا ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو اٹھو اب تو سفر ختم ہونے کو ہے اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے اب تمہیں موجزوں کا نہیں بلکہ موجزوں کو تمہارا انتظار ہے اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں موں سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے اب سبر کے زمانے گزر گئے اب سلے کا وقت ہے اب واد سے سکنے کی نہیں رہی اب قبولیت کا وقت ہے اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں اب آنسوں کی مسکراتوں میں ودلنے کا وقت ہے کسی اور کا نہیں اب یہ تمہارا وقت ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور وہ یقینا تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا ہمارے ساتھ وہ زیادتی کو دیکھ نہیں رہا حالانکہ اسی تو پل پل کی خبر ہے اللہ ہر بات کا ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مسلحتی نہیں سمجھ آتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لائے جا سکتا ہے اس کی رحمتیں اس کا گزب اس کی پہچان ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی محبت کے کوئی مثال نہیں اس کی محبت اس پھول کی خصفوں کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا بس محسوس کیا جا سکتا ہے اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری علجنے سلجنے لگیں گے اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا قرآن میں اس رب کی واتیں پڑو تو اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے یا اللہ میں اس قابل نہیں اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات چھولی میں لاکر رکھ دیتا ہے روتے ہوئے مانگے جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو یا لاحاصل اللہ کے لئے ساری دعائیں لادلے ہوتی ہیں اس لئے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو اس کی رحمتوں اور موجسوں پہ یقین رکھ کر مانگو ہم بھی سکون ہوتے ہیں تب ہی جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لئے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا اور یہ مت بھولا کرو کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں جانتا ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم خود ہی لاکھ نیامتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری فک قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں ان انسانوں کے لئے زد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کی سوا کچھ نہیں ملتا اس لئے کچھ معاملے اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں اس کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا ووج اتار سکتا ہے دل کو سکون عطا کر سکتا ہے جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا گئتا کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاوں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں بھر دیتی ہیں